نمبر تیرہ عملی طور پر عامال کا طریقہ سکھانا بہت سارے عامال جو بھی عملی کام ہیں وہ کر کے دکھانا بچوں کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے بول کے نہیں کر کے امار بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیمم کے باب میں فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَا كَدَا تیمم میں تیرے لئے اتنا ہی کافی ہے ایسا کرنا کافی ہے فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا بِكَفَّيهِ الْأَرْضَ وَنَفَقَ فِيهِمَا آپ نے اپنی دونوں ہتیلیاں مٹی میں زمین پر اس طرح سے ماری اور اس میں پھوکا دھول اڑ جائے اس کے لئے ثُمَّ مَسْحَبِهِمَا وَجْحَهُ وَكَفَّيهِ اور پھر آپ نے کیا کیا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دونوں ان پہ بھی ہاتھ پھیرا آپ نے کہا بس اتنا کافی ہے تیمم کے لئے زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسا کیا تھا انہوں کیوں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں بس اتنا کرنا کافی ہے اور اس کے بعد چہرے پر اور اس طرح سے ہاتھ خلاص ہو گیا تیمم آپ نے کر کے دکھایا بچوں کو آپ موضوع سکھا رہے ہیں نماز سکھا رہے ہیں بہت سارے عامال دین کے سکھا رہے ہیں کر کے آپ دکھائیئے ان کے لئے آسان ہوگا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے